بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج ہم اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام الولی جل جلالہ کے خواست بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت ہی مبارک نام ہے اور جو شخص اس اسم کو کسرت سے پڑھتا ہے کسرت تین سو تیرہ سے شروع ہوتی ہے گیارہ سو مرتبہ اکیس سو مرتبہ یا تین ہزار یا تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ یا پانچ ہزار یا گیارہ ہزار مرتبہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا الحمدللہ جو شخص اس کو کسرت سے پڑھتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت عظمہ کا مقام نصیب فرمائیں گے اور اس پر اشیاء کے حقائق کھول دیا جائیں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری نظر نہیں کھلتی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہماری نظر کھل جائے تو میرے بھائیوں الولی جل جلالہ ایسا مبارک نام ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ولایت عظمہ کے مقام پر اس کو لاکے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ وہ مقام نصیب ہوگا اور اس پر اشیاء یعنی کہ اس کی نظر بھی اللہ تبارک و تعالی کھول دیں گے یہ بہت ہی مبارک نام ہے اور جس کو کوئی مشکل پیش آئے کسی قسم کی دنیاوی مشکل ہے تو اس کے لیے میں شب جمعہ میں ایک ہزار مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں کہ اسم مبارک پڑھیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ مشکل دور ہو جائے گی اور وہ اولیاء اللہ میں اللہ تبارک و تعالی اس مبارک نام کی وجہ سے شامل کر دیں گے انشاءاللہ وہ ہماری محلت ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی صفوں میں شامل فرما دے اور اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بدے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کے قدموں میں جگہ آتا فرما دے ان کے جوتوں میں جگہ آتا فرما دے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے اور ہمارے دلوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے اگر بیوی کے پاس جاتے وقت اس اسم شریف کو آپ پڑھیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کار آمد بن جائیں گے انشاءاللہ اور جو کوئی شخص اپنی محترمہ سے اپنی بیوی کی عادتوں سے اور خسرتوں سے خوش نہ ہو اور وہ جب ان کے سامنے جائے تو اس اسم کو کسرت سے پڑھیں الولی جلال جلالہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ اس اسم کے پڑھنے کی وجہ سے ان کی خسرتیں نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے اور نیک خسرت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے سامنے جا کر تین سو تیرہ یس سے زیادہ جتنا کم از کم گیارہ سو مرتبہ پڑھیں پڑھ کے اپنی اہلیہ محترمہ کے دل نماغ پہ دم کریں اور ان کی روح کو اسالے ثواب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت ادا فرمائیں گے اور ان کی وہ جو گڑائیاں والی خسرت ہے یا کوئی اور جگڑے کرتی ہیں وہ ان کی اپنی غلطی ہے یا آپ کے غلطیوں کی وجہ سے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے اور خسرت اس کی وہ لڑائی جگڑے والی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اسم کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ